اسلام علیکم بیورز آج ہم آپ کو بتائیں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان اور گھر میں جھٹ پٹ سے بن جانے والا چکن اور ویجٹیبل چاومن اکثر گھر میں بچے فرمائش کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ ابھی ہمیں بہت ٹائم لگ جائے گا بنانے میں تو میں آپ کو اس کا آسان طریقہ بتاتے ہوں سب سے پہلے آپ گاجر لیں گے اور اس کو کیوبز میں کاٹ لیں گے پھر آپ کو چاہیے لیسن جس کو آپ سلائس کر لیں گے بونلس چکن اگر نہ بھی ہو تو آپ ہڈیواری چکن لے کے بھی بوائل کر سکتے ہیں پھر آپ کو چاہیے سویا سوس چلی سوس نمک ہزب زائکا شملا میرچ ایک سے دو ادد اور بوائل کیے ہوئے نوڈلز گو بھی سب سے پہلے آپ نوڈلز کو اچھے طریقے سے پانی میں بوائل کر لیں گے تھوڑا سا تیل اور نمک ڈال کر جب وہ اچھے سے بوائل ہو جائیں گے تو ایک کڑائی میں آپ لیسن لیں گے اور اس کو اچھے سے تیل میں فرائے کریں گے جب لیسن ہلکا سا براؤن ہونے لگے گا اور اس کی خوشبو تیل میں بیٹھ جائے گی تب آپ اس میں شامل کریں گے آپ کی کیوبز میں کٹی ہوئی گاجر گاجر شامل کرنے کے بعد آپ گاجر کو اچھے سے فرائے کریں گے دھیان رہے کہ آپ کی فلیم تھوڑی تیز ہو کیونکہ ورنہ سبزیاں آپ کی نرم ہو جائیں گی اچھی طرح ان کو فرائے کرنے کے بعد اور لیسن کے ساتھ اور آئل میں اچھے سے گاجر جب سوفٹ ہو جائے گی آپ کی تو آپ اس میں شامل کریں گے بنگو بی اور شملہ مرچ بنگو بی اور شملہ مرچ شامل کرنے کے بعد ہی آپ اس میں شامل کریں گے حسب زائی کا نمک سویا سوس اور چلی سوس ایک ایک ٹیبل سپون چلی سوس اور سویا سوس کا لے لیجئے گا نمک آپ حسب زائی کا لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے کہ آپ کی سبزیاں ایک جیسی مکس ہو جائے اس کے بعد آپ اس میں شامل کریں گے کالی مرچ ایک بڑا چائے کا چمچ اور پھر آپ کے ابلے ہوئے نوڈلز اور اسی میں آپ شامل کریں گے آپ کی بوائل کی ہوئی چکن بوائل کی ہوئی چکن جب آپ اس میں شامل کریں گے پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے مزیدار سے آپ کی چکن چاومن تیار ہیں جو آپ اپنے گھر میں آسانی سے بچوں کو کھلا کے خوش کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی لائک اور سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو فور ووچنگ با بائی